اُن کی مثال اُس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی جب اُس آگ نے اُس کے اردگرد روشنی پھیلا دی تو اللہ نے اُن کا نور چھین لیا اور اُن کو اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور اس سے پہلے کی دگر آسمانی کتابوں میں مثالوں کے ذریعے بہت سے حقائق واضح کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دگر انبیاء اکرام اور حکمہ عالم کے کلام میں مثالیں بہت ملتی ہیں اس لیے کہ مثالوں کے ذریعے بہت سے پوشیدہ معانی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں بہت سے حقائق سے پردہ اٹھ جاتا ہے غائب حاضر بن کر سامنے آ جاتا ہے اور دشمن کی قلعی کھل جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَزْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَأْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں منافقین کی حقیقت اور ان کی صفات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کے نفاق کی ایک اور مثال بیان کی اور بتایا کہ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی ہے جو کسی جنگل میں شدید ظلمت و تاریکی میں پھنس گیا اسے روشنی کی شدید ضرورت تھی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ آگ روشن کرتا اور روشنی حاصل کرتا اس نے کسی دوسرے سے چنگاری لے کر آگ روشن کی جب اس کے اردگرد کا ماحول روشن ہو گیا وہ جگہ دیکھی جہاں وہ کھڑا تھا وہاں کے خطرات اور پھر امن و امان کے اسباب دیکھے اس آگ سے فائدہ اٹھایا اس کی آنکھ تھنڈی ہوئی اور اسے خیال ہونے لگا کہ یہ آگ اور یہ روشنی تو اس کے اختیار میں ہے تو اچانک اللہ نے اس کی آگ بجھا دی اس کی روشنی چھین لی اس کی خوشی رخصت ہو گئی اور گھٹا ٹوپ تاریکی چھا گئی آگ کی سوزش رہ گئی اور روشنی رخصت ہو گئی اب وہ تھا اور کئی قسم کی تاریکیاں تھی جو اسے گہرے میں لیے ہوئی تھی رات کی تاریکی بادل کی تاریکی بارش کی تاریکی اور روشنی جانے کے بعد کی تاریکی ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا یہی حال منافقین مدینہ کا بھی تھا انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی آگ سے اپنی آگ روشن کی ان کے پاس اپنے ایمان کی آگ نہ تھی کچھ دیر اس سے فائدہ اٹھایا ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں ان کے اموال بچ گئے اور دنیا میں یک گنا سکون ملا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ اسی حال میں تھے کہ موت نے انہیں دبوچ لیا جس جھوٹے نور سے انہیں فائدہ پہنچ رہا تھا وہ کھو گیا اور غم و حرمہ نصیبی اور عذاب نے انہیں آگھیرہ قبر کی تاریخی کفر کی تاریخی نفاق کی تاریخی مختلف الانواق گناہوں کی تاریخی اور عیازن باللہ اس کے بعد جہنم کی آگ کی تاریخی نے ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے لیا اس سے بڑھ کر کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے موسیقی